ہیلو فرنڈز کیسے آپ سب ٹھک ٹھاک ہیں خیر خریت سے ہیں امید کرتا ہوں آپ سب ٹھک ٹھاک ہوں گے خیر خریت سے ہوں گے اچھا فرنڈز جیسا کہ کل کے ویلوگ میں ہماری بات ہوئی تھی آج ہم کچھ نئی کارز اور ہیلیکاپٹر بائک کرنے والے ہیں تو چلتے ہیں شو روم پہ اور ایک نئی بڑی زبردست قوارڈ بائک آئی ہے اس کا بھی ہم نے آرڈر دیا ہوا ہے تو ابھی شو روم پہ چلتے ہیں ان تینوں چیزوں کی ڈیلیوری لیتے ہیں چلیں جی ہم پہنچ گئے اپنے شو روم پہ یہ ہماری کاؤ فیڈ بھی یہاں پڑی ہے اس کو بھی لے کے چلنا ہے ہم اپنے شو روم پہ آگئے ہیں اندر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہماری ڈیلیوری والے آئیٹمز آئے ہیں یا نہیں آئے ہماری اینڈر چلیں جی یہ ہے ڈال جاتا ہے اور اس سے ہم اپنی زمینوں کو فلٹیلائز بھی کر سکتے ہیں کیونکہ اب ہمارے فارم کی لینڈ جو ہے وہ بہت بڑی ہو گئی ہے تو اس کو نورمل ٹریکٹر سے بہت ٹائم لگتا ہے ٹرک سے تو ہم اس سے اس وجہ سے فلٹیلائز کریں گے اور دوسری یہ جو نا وکس ویگن کی ہے جی ٹی آئی 2014 موڈل ہے اور یہ بہت زبردست ہے نئی گاڑی آئی ہے اس کا کلر تھوڑا سا چینج کریں گے یہ ریڈ کلر تھوڑا لیڈیس میں آ جاتا ہے اس کو نہیں یہ بھی نہیں وائٹ نہیں اورنج نہیں یہ بھی نہیں بلو یہ زبردست کلر ہے تو یہ کلر ہمارے حساب سے پرفیکٹ ہے اس کو اس کلر میں بائے کر دیتے ہیں دیکھ لیتے ہیں اس کا ویو لے لیتے ہیں 360 وکس ویگن گولف گاڑی کا نام ہے بہت زبردست ڈیس کا انٹیریئر بھی بہت اچھا ہے یہ لیں جی یہ ہمیں ہیلپر بھی اسائن کر دیا انہوں نے اس کو بھی لے لیتے ہیں ساتھ چیلیں یہ بھی بائے ہو گئی اور ایک قوڑ بائی کا یہ اپنی اس کا بھی کلر سیلیکشن دیکھ لیتے ہیں یہ قوڑ بائی کا ہماری اس کا ٹائرز چینج کر کے دیکھتے ہیں اور کیا اپشنز ہیں جی یہ ٹائرز اور یہ بڑے ٹائرز بڑے ٹائرز ٹھیک لگ رہے ہیں ہاں یہ وائیڈ والے چھوٹے اور پڑے یہ ہم کے ارم چینج ہو رہے ہیں تھوڑا کلر چینج کر کے دیکھ لیتے ہیں ہاں مین کلرز کا تھوڑا یہ محرون ٹائپ کا ہے یہ سلور گری ٹائپ کا بلیک شیلو ٹائپ گولڈن بلو کے ساتھ ڈاک پرو و لائٹ بلو کا کمبینیشن ہے ساتھ چلیں ٹھیک ہے پیٹر لیکن چلیں یہ ہماری تمام گھاڑیوں کے ڈیلیوری آگئی شوروم کے باہر باقی گھاڑیاں ایک ٹریلر بائی کر لیتے ہیں تاکہ ان کو پہنچا سکیں فارم پہ رینٹ آؤٹ کر لیتے ہیں بائی نہیں کرتے اس کو لیس کر لیتے ہیں تھوڑا سا وائیڈ کر لیتے ہیں یہ ٹھیک ہے ٹریلر کو ٹریلر کو ٹیچ کر لیتے ہیں گاڑی کے ساتھ ملیکس کے ساتھ پیچھے کا ہم نے وہ کھول دیا ہے جس کے ذریعے ہم ریم کے ذریعے ہم کاری کو پر چھڑائیں گے اور ٹریلر تو چھوٹا ہے دونوں گاڑیاں آ جائیں گے اس پہ چھلے ٹرائے کرتے ہیں پہلے تو یہ قوارڈ بائک دیکھیں بہت بڑے سائز کی قوارڈ بائک ہے تو گاڑی سے بھی اُبڑی ہے یہ کیا ہو گیا یہ تو ٹریلر پہ نہیں جانے والی چلے ایک دفعہ ہوں ٹرائے کرتے ہیں اس کو تو ہمیں خود ڈرائیف کر کے لے جانا پڑے گا یہ ٹریلر پہ تو نہیں جانے والی نہیں بھائی نہیں یہ نہیں جانا والی کیونکہ اس کا ٹائرز بہت بڑے ہیں یہ زخمی کروائے گی چلیں اس کو کچھ چھوڑ کے آ جاتے ہیں سپیڈ تو بہت اچھی خاصی ہے پیک تو ٹرک ٹرک سپیڈ بہت اچھی پیک بہت زیادہ ہے چلیں اس کا ہائی چیک کر لیتے ہیں کتنا ٹک جاتی ہے وان ٹوانٹی وان ٹوانٹی ہائی ہے اس کا واہ بھائی بھائی یہاں بہار جتنی سپیڈ ہے اس کا زہ بہت زہ بہت زہ بہت یہ سپورٹس بائک سے بھی آگے وان ٹوانٹی کلومیٹر سپارہ آور اس کی سپیڈ ہے چلیں اس کو ہیدر پارک کر دیتے ہیں Asap وان ٹوانٹی سپر ٹا ٹھوانٹی بچ memo پر چلتے ہیں شروع ہمیں ٹک ہی گاڑیاں مکوہ ٹھائی اس کو Snapdragon rams پر چڑھا لیتے ہیں وکس ویگن ڈرائیف تو بہت اچھی ہے اس کی اور یہ بلو کلر میرا فیوریڈ ہے میٹیلک بلو کلر ہے بہت پیارا کلر ہے یہ بہترین کر کے چڑھ گئی اب تو سنگل ہی ہے بیچھے اس کا لگی جی سپیس بھی اچھا ہے چلیں اب اس کو بیلٹ لگا لیتے اس کا ریم پلوز کرتے ہیں اچھا نہیں ریم پلوز ہو گیا اب اس کو فارم کی طرف لے کے چلتے ہیں سب سے زیادہ ایکسائٹڈ میں وہ ہیلیکپٹر کو ٹرائے کرنے کے لیے ہوں کیونکہ میں نے پہلے کبھی بھی نہیں اڑایا اور اس کو اڑانے کا مجھے بہت ہو رہا ہے ہماری گاڑی کا کلر بڑا جیب سے لگ رہا ہے اس کا کلر تھوڑا سا چینج کر کے دیکھتے ہیں کیونکہ ہماری شوروم والوں کے ساتھ بات ہوئی تھی کہ ہم جب چاہے اس کو ریپ کروا سکتے ہیں اس کا کلر چینج کر سکتے ہیں ہائلیکس کا کلر چینج کر کے دیکھتے ہیں وائٹ کلر بہت چلا لیا مزہ نہیں آرہا مٹالیک اچھا نہیں ہے بلیک مٹالیک یہ بھی اچھا نہیں ہے گریہ بلیک نہیں میرے ٹائپ ہے ہو نہیں یہ بھی نہیں ملکہ کر رہا شائن بھوڑ گھر گا اس میں میٹ کلر رکھیں گے جو بھی رکھیں گے یہ ییلو میٹ نہیں ٹیکسی ٹائپ لگ رہی ہے نہیں یہ بھی نہیں بلو میڈ بلو پتہ نہیں میڈ بلو کلر مجھے کیوں پسند ہے اتنا ریڈ چلے ریڈ لگا دیتے ہیں شائنی ریڈ ہے اتنا میڈ بھی نہیں ہے اور اتنا وہ بھی نہیں ہے چلیں اس کو اککے کر دیتے ہیں پھر جب دل کرے گا دوبارہ لے آئیں گے اس کے لئے اس کے لئے کسٹمائزیشن پھر کروا لیں گے یہ تو ہمیں انہوں نے اسی میں فرس ٹائم جو نا ہمیں آفر میں دیا ہے اس کا پانچ سے چھے دفعہ کلر چینج کروا سکتے ہیں اس کو جب چھے ریپ کروا سکتے ہیں چلیں جو ٹریلر اٹیج کر لیتے ہیں اب اپنے فارم کی طرف چلتے ہیں ہمارے یہ بھی تو پڑا ہوا ہے کاؤ فیڈ اس کو بھی لے کے جانا ہے چلیں جی اس کو بھی ٹریلر پر لوڈ کر لیتے ہیں پہلا تو یہاں آ جائے گا ہمارے ہائلیکس کے پیچھے جگہ ہے چھے پاسی ایک پیلٹ نہ ایڈجس کرتے ہیں باقی کے پیچھے ٹریلر پر کار کے ساتھ ایڈجس کر کے باندھ باندھ کے لے جائیں گے کسی نہ کسی طرح بیڈ لگا لیے آپ نے اب اس کو لے کے چلتے ہیں سویس سویسے ٹاپ سپیڈ نہیں ماریں گے اس کے بے جتے ہیں اس کو 120 چلی یہاں سے ہوتے ہیں اپنے فارم میں اور پہلے سب سے پہلے کاؤ فیڈے اس کو ان لوڈ کرنا کاؤ شیڈ میں چلی ان کو ان لوڈ کر لیتنا ہے پیلٹس کو فیڈ پیلٹس ابھی اپنی گراس کٹ ہونے میں بہت ٹائم ہے تو اس وجہ سے ہم نے تیار پیلٹس لے لی ہیں مارکٹس سے ویسے تو ہمارے پاس اگر گراس اپنا ریڈی ہو جائے تو باقی سب کچھ تو ہے فیڈ ہم خود بھی تیار کر سکتے ہیں لیکن یہ ٹھیک ہے سستہ پڑتا ہے مارکٹس سے لے کے ایک کو ڈائریکٹ سپلائی کر دیتے ہیں اس کے بدلے میں ہمیں ملک مل جاتا ہے خود بنانے میں بہت ٹائم لگتا ہے ایسے ہمارے پاس فیلڈ ہے گراس پہ لگایا اس کو بھی ان بیلٹ کرتے ہیں ان بیلٹ ہو گیا اب اس کو ان لوڈ کرتے ہیں اچھا آ رہے ہیں یہ بھی ان لوڈ ہو گیا اس کو یہاں رکھ دیتے ہیں پیلٹ کو گاڑی ریورس کر کے اتارتے ہیں اپنی کار ان لوڈ کرتے ہیں وانکس ویگن خلال اس کو یہی رکھتے ہیں یہاں پہ میں سوچ رہا ہوں ایک جو انا کیراج ٹائپ بنا دے دونوں یہ گاڑی ہماری پارک ہو جائیں کیونکہ یہ زیادہ ہماری یہی پہ ہوتی ہیں ڈیلی ڈریون کارز ہیں ہماری دونوں ان دونوں کو یہاں پہ ان کی پارکنگ بنا دیتے ہیں چلی اس کو ریورس کر کے آرام سے اتار لیتے ہیں ہماری نئے نئے گھڑی ہے کوئی حادثہ نہ ہو جائے آرام سے یہ ریورس ہو کے اتر گئے آرام سے اس کو سامنے پارک کر دیتا ہے یہ فارماس مارکٹ کے پاس ہمارا ٹریلر ہم ریٹن کرنا ہے اور وہاں سے ہیلیکوپٹر بھی اپنا لے کے آنا ہے ہم نے اپنی زمینوں کو فرٹیلائز بھی کرنا ہے تو واپس چلتے ہیں شوروں پہ ان کو ٹریلر ریٹن کر کے اور اپنا ہیلیکوپٹر لے کے آتے ہیں یہ ہماری انٹری پہ گیٹ لگا دی ہے کل کی ویڈیو میں نہیں لگایا تھے اس کے پاس لگائیں گیٹس کا آرڈر دیا ہوا تھا وہ بھی تک آئے نہیں تھے تو یہ آج صبح ہی آئے ہیں تو ہماری لیول لگا دی گئی ہے چلیں جی وان سیونٹی تک وان ہیٹی تک جا رہی ہے گاڑی ماشااللہ گنز گاڑی کا ٹورک سپیٹ بہت زیادہ برگست ہے اور یہ ایسے ہیں یہ رف این ٹاف ہے ٹریلر وغیرہ کھینچنے کے لیے بھی یوز کرنا ہے اس کو چلیں جی ٹریلر ریٹن کرتے ہیں ایک ٹریلر یہ بھی ہے اور ایک پہلے ہمارے شوروں پہ بھی کھڑا ہوا ہے تو دو ٹریلر ہم نے ریٹن کرنے ہیں دونوں لیس کیے ہوئے تھے ہم نے وہ بھی فری کھڑا ہوا ہے اس کا بھی کام کوئی نہیں ہے بس ریٹن کرنا بھول جاتے تھے تو اس کی ڈیلیوری یہ خود وہیں سے لے لیں گے اس کو تم یہی سے ریٹن کر دیتے ہیں چلیں جی ایک یہ ہے اور ایک پہلے کا کھڑا ہوا ہے اس کو بھی ریٹن کر دیتے ہیں چلیں جی ٹریلر ریٹن ہو گیا اب ہیلیکوپٹر کو چلا کے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے اڑتا ہے یہ فرس ٹیم چلانا ہے ابھی تک میں نے چلایا نہیں ہے اس کے کنٹرولز کیسے ہیں وہ بھی نہیں پتا اور ہینڈلنگ کیسے ہیں اس کی وہ بھی ابھی تک کچھ پتا نہیں ہے چلیں جی اڑاتے ہیں اس کو زبرنس کیا ویو آ رہا ہے پیچھے لیک کا ویو دیکھیں زبرنس اس کو ٹن کر لیتے ہیں فارم کی طرف لے کے چلتے ہیں بہت بہترین بہترین مگا آ رہا ہے اور جو ویو آ رہا ہے اس کے اوپر سے پردست میں تو اس کو ٹیلی ڈیویرمنٹ میں رکھنے والا ہوں اس کو تو انسر یوز کیا کروں گا بہت مزیدار کارس سے زیادہ مزہ دے رہا ہے چلیں جی اس کو اپنے فارم پہ لے کے چلتے ہیں وہاں لینڈ کرواتے ہیں وہ اپنی کرہاوس والی لینڈ ہے ویسے اس کا میں نے آرڈر دیا ہے اس کا ہیلی پیڈ آتا ہے وہ ہیلی پیڈ بھی میں نے آرڈر دیا ہے جیسی وہ آ جاتا ہے تو وہ بھی ہم اپنے فارم پہ لگائیں گے اسی پہ لینڈ کیا کریں گے اس کو بڑا خوبصورت سے لائٹنگ والا ہیلی پیڈ ہے اس کا آرڈر دیا ہے لیکن ابھی تک وہ آویلیبل نہیں ہوا شو روم پہ جیسی وہ آئے گا تو اس کو بھی اپنے فارم پہ لگائیں گے یہاں سینٹر میں یہاں سے اس کو سامنے ہماری ایٹ فلور پارکنگ نظر آ رہی ہے اوہ غلط جگہ کے در لینڈ کر دیا ادھر تو خمبے ہیں ہیں واپس اوپر کریں آگے سینٹر میں جا کے لینڈ کریں گے اس کو چلے یہاں ہماری گراس ہے سامنے ہمارا کاؤش پارکنگ ہے پارکنگ ہے بیک میں ہمارا کاؤش ہے سا بردس کیا گرافکس ہیں ماشاءاللہ چلے اب اس میں اس کو لے کے چلتے ہیں تھوڑا سا اپنی لینڈ کو فرٹیلائز کرتے ہیں اس سے فرٹیلائزر تو ہمارے اندر کا انٹریئر چیک کر لیتے ہیں پہلے واری وارب اتنے سارے کنٹرولز ہیں اس کے دو پائلٹس سکوڑ آتے ہیں سنگل بی اور ڈبل بی دو ہینڈلز ہیں چلیں جی اب فارم پہ چلتے ہیں وہاں لینڈ کرتے ہیں وہاں سے فرٹیلائزر اس میں لوڈ کر کے پھر اس کو اپنی لینڈ اپنا ساری جتنی بیوارے لینڈ زون کو فرٹیلائز کریں لینڈ زون کو فرٹیلائز کریں لینڈ زون کو فرٹیلائز کریں ہماری خالی زمین پڑی ہے اس کو اس زمین پہ لینڈ کرنے والا ہوں اور یہی پہ میں اس کا ہیلی پیٹ بھی لگاؤں گا ابھی ایویلیبل نہیں ہوا ہے ہیلی پیٹ جیسی ایویلیبل ہوتا ہے تو اس کو اس زمین پہ میں لگاؤں گا یہاں لینڈ کر کے اس میں فرٹیلائزر لیکوڈ فرٹیلائزر کارڈر دیا ہوا ہے ہم نے شو روم پہ دیکھتے ہیں اس کو یہاں ڈیلیور کروا لیتے ہیں دیکھتے ہیں اس کو یہاں ڈیلیور کروا لیتے ہیں لینڈ ہو گیا شو روم کو یہاں کی لوکیشن سینڈ کر دیتے ہیں کہ یہاں پہ ہمیں فرٹیلائزر بچوا دیں تاکہ ہم ہم جان کو لوکیشن مارک کر کے بھیج دیئے لیکوڈ فرٹیلائزر چک کر لیتے ہیں ایک اپلیکیشن سے اون لائن لوڈ کرتے ہیں اپنے ہیلی میں چلیں 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 دو زمینوں پہ ہم نے فصل ہارویسٹ کی بھی ہے سیڈنگ کی بھی ہے اس کو ویسے بھی فلٹیلائز کرنا تھا ایک تو یہ ہمارے کاو شیڈ کے ساتھ والی زمین ہے ہم نے آن کر دیا فلٹیلائزر کو اور یہ سپریڈ ہونا شروع ہو گیا تھوڑا سا نیچھے کر کے یہ سپریڈ ہو گیا یہ اب یہ سامنے والی لینڈ ہے ہماری اس پہ بھی سپریڈ کرنا ہے دیکھیں جی کلر چینج ہو رہا ہے جہاں پہ یہ سپریڈ ہو رہا ہے اس لینڈ کا کلر چینج ہو رہا ہے بڑی تھرو ہے اس کی بہت دور تک سپریڈ کر رہا ہے بہت بڑی لینڈ ہے ہماری ہے ہم نے اس میں کنولا ہم نے ہاروے لگایا ہوا ہے سیڈنگ کی بھی ہے کنولا کی کیونکہ ساتھ ہی ہماری آئل مل لگی بھی ہے اس آئل مل کو ہمیں کنولا پروائیڈ کرنا ہے سامنے پارکنگ کے ساتھ ہماری آئل مل ہے ساتھ ہی ہماری گرین مل ہے یہ تو انہوں لینڈ جو ہے ہمیں آئل مل اور گرین مل کو رن کرنے کے لئے یہ لینڈ ہمیں روپائیڈ ہوتی ہے سامنے ہمارا ہارویسٹر ہمارا ٹرک وغیرہ پارک ہوا ہے ایسے میں سوچ رہا ہوں کہ یہاں پہ کنٹینر ٹائپ ایک گھر لا کے رکھتا ہوں کیونکہ جب رات ہو جاتی ہے تو پھر ہمیں سونے کے لئے اتنی دور جانا پڑتا ہے تو یہاں پہ نیکس ویڈیو میں ہم کوئی کنٹینر ٹائپ کا گھر کو پرچیس کر کے جو ٹرک ٹائپ کا ہوتا ہے جس میں گھر بھی ہوتا ہے اور وہ ڈرائیب بھی ہو جاتا ہے اس ٹائپ کا کوئی کنٹینر لے کے یہاں پہ رکھ دیں گے آ کے رات ہو تو ہمیں ادھر ہی آرام کر لیں ہمیں گھر نہ جانا پڑے اس ویڈیو میں وہ پروجیکٹ کریں گے یہ ایک ہماری فارموس والی لینڈ ہے سامنے والی اس کو بھی فلٹیلائز کر دیتے ہیں شورگن لگا ہوئی ہے اس پہ ہمارا ہمارے ہورسس کے لئے اور ہمارے چکن پین کے لئے شورگن دلوڑی ہے ہمیں کھوڑا سنیچے کر لیتے ہیں سپریئر نے آن کر دیا یہ دیکھیں گے مقاعدہ جہاں جہاں پہ سپریئے ہونا ہے نظر آرہا ہے کہ سپریئے ہونا ہے یہ دیکھیں سامنے ہماری سٹیٹیوم لائٹس لگیں ہیں او بھائی صبر کرو صبر کرو ٹکر نہ مار دینا انچہا ہمیں اس کو باپس لے کے چلتے ہیں نیل ہینڈ پہ تھوڑا سوپر کر لیتے ہیں چلیں یہاں پہ یہ ہماری پر پارچل لائنڈ ہے یہاں پہ ہم اپنے ہیلی پیڈ لگائیں گے اور اس کی پارکنگ یہاں پہ بنائیں گے ہیلی پیڈ بنا سکتے ہیں ہیلی پیڈ بنا سکتے ہیں ہیلی پیڈ بنا سکتے ہیں اس کو وائٹ کر کے اس کو بلیک سے بڑا سا ایچ لکھنا ہوتا ہے لیکن مزہ نہیں آئے گا میں چاہ رہا ہوں کو ایک اچھا سا ہیلی پیڈ مل جائے ایڈی ہورسس کو دیکھ لیتے ہیں ان کے پاس فیڈ ہے ساڑھے گیارہ ہزار فیڈ ان کے پاس موجود ہے ابھی فل ہیں اور سپڑے میں ہیں یہاں پہ ساڑھے گیارہ ہزار فوڈ ہے ہمارے ہورسس کے پاس ان کو اندر جا کے چیک کر لیتے ہیں ان کی ہیلتھ کیسی ہے صفائی ہونے والی ہے یا نہیں ہورسس تو ہمارے سارے صاف ہیں باقیوں کو بھی چیک کر لیتے ہیں آج ہمارے ورکرز نے لگ رہا ہے کام ٹھیک سے کیا ہے اس کو صحیح سے صاف کر دیا ہے انہوں نے یہ بھی صاف ہے بلیک پالا ہوتنا ہے تو یہ سب سے زیادہ گندہ ہوتا ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں یہ بھی صاف ہے نیٹ ان کلین ہے اس کا مطلب ہمارے ہیلپرز ہمارے ورکرز صحیح کام کر چلیں جی اب چلتے ہیں اس کو بند کر دیتے ہیں ہمارے ورسس باہر نہ بھاگ جائے ہمارا ٹرک ابھی ادھر ہی کھڑا ہے شوروم پہ اس کو بھی ہمیں لے کے آنا ہے واپس چلیں شوروم پہ آگئے ہم ہمیں ٹرک کو واپس لے چلتے ہیں چلیں جی ہم فارم پہ پہنچ گئے تھوڑا سا میں نے کٹ کر دیا کیونکہ ایک ہی چیز اس کو بار بار ریپیٹ کر کے مزا نہیں آتا چلیں دوستو آج کا گیم پلے امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا اور اس کو یہاں پہ پارک کر دیتے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں ویڈیو کو خدا حافظ بائے بائے تاتا